کہ وہ غالباً کلام پڑھ رہا تھا تیری نسبت نے سغارہ میرا انداز حجات میں اگر تیرا نہ ہوتا سب دنیا ہوتا عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحہ ہوتا میں ابھی پندار کے سہراؤں میں کھوئے وہ پڑھ رہا تھا تو بس کہیں بات چال نکلی آنسوں نکل پڑے میں نے ساتھ والے سے کہا محفر میں بیٹھے بیٹھے میں نے کہا یار مزہ آگیا وہ کندرے چالیز آر لے آ دے میں نے کہا یار بات سن پہلی بات تو یہ کہ تم نے دیا کیوں اور اگر اس نے لے لیا ہے تو اب تمہیں بتانا نہیں چاہیے میرا تو تم نے مزہ خراب کر دیا اور پھر اس شیغلی بات یہ ہے کہ یار جس طرح اس نے آج دل کے تار چھڑے ہیں میرے خیال میں چالیز تھوڑا ہے جس طرح آج اس نے کیفیدت بنا دی ہے چالیز کم ہے یہ اس ہی ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ یہ محبوب حجازی کی باتیں کر رہا ہے اور یار محفر میں آکے تو نا سننی ہے اپنا ذوق نہ خراب اور لینا شوق درد کیفیت تمہاری بگڑ گئی ہے ہم صوفیاء کی جماعت کہلاتے ہیں پر وہ عدب وہ احترام وہ پیار وہ در گزر وہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا یارو جاؤ صرف محفر میں ناتے نہ سنا کرو کسی ناتفہ کے دروازے پہ دس تک دو اور جب وہ باہر نکلے تو تیری آنکھوں میں شوق دیکھے اسے کہ یار نراز نہ ہونا آج نہ میری روح غزا مانتی ہے چل مجھے میرے نبی کی کوئی ناتی سنا دیں کر کوئی ذکر جاؤ کسی عالم کے پاس اور جا کے کہو شیخ آج تڑپ گیا ہوں بے سکون ہوں ذرا چھڑے نا میرے نبی پاک تھی کوئی شام حضرت یعنی بکر کی عمر فاروق کی عثمان گنی کی مولا علی کی امام حسن کی امام حسین یارو وہ ذوق کدھر گیا ہمارے لوگ مست ہوتے تھے آنکھوں میں آنسو رکھتے تھے ان کا ایک دیدنی پیار ہوتا تھا کبھی کبھی وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا کے مسلوں پہ بیٹھ جاتے تھے ہم نے تو اتنی عقل دوڑانی شروع کر دی ہے نہ ہمارا کوئی پیر رہا نہ استاد رہا نہ کوئی بڑا رہا ہم اتنے عقل مند ہوئے ہم نے کسی کو ماننا کیا کسی سے تھوڑی سی خیر لینی بھی چھوڑ دی ہماری زندگی دیل اتنا خوبصورت تھا کلے کے ٹھنڈے کرتا تھا پر ہم کہاں نکل گئے آلہ حضرت فرماتے ہیں ان سے کوئی سوال خوش تھا تھا فتوے کی دنیا کے لوگ کہیں دبا خوش بھی ہو جاتے ہیں تو وہ کئی صفات پر مشتمل فتوے کا جواب لکھتے تھے تو آخر میں یہ نہیں کہتے تھے بہت بڑا مفتی آخر میں کہتے تھے فقیر عبد المصطفی میں تو مصطفی کریم کا بندہ ہوں انہوں نے ساری زندگی نو کر کہلانا فقیر کہلانا پسند کیا اور اسی فقیری میں انہیں مزہ آیا ہم نے بڑی عقل دڑائی ہے بڑی ہماری عقل اتنا کام کرنے لگی ہے کہ اب تو معاذ اللہ کچھ نوجوان آکے کہتے ہیں حضرت جی ایسی ایسی باتیں دن میں آتی ہیں کہ زبان پہ لائیں تو لوگ ہمیں قتل کرنے کیوں بھلا اس لیے کہ وہ جو حضور کی محبت میں لوگ مست رہتے تھے اس سے ہم نکل رہے ہیں جب سارا دن عقل ہی عقل رہے گی تو وہ تو پھر گھمائے گی وہ تو پھر عقل آپ کو ترہ ترہ کے بس بسے دے گی لیکن جب حضور کی محبت میں مست ہو جاؤ گے کسی کے پیر صاحب ان سے کہیں کہ آؤ بھائی عمرہ کرنے چلیں اور ہیرپورٹ پہ جا کے پتا چلیں کہ پیر صاحب کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے پیری مریدی قائم لہتی ہے لوگ کہتے ہیں پیر صاحب یہ اندر ہی تھے ختم کرو یہ کیا کیا ہمارے ساتھ پندرہ سو صحابہ نبی پاک کے ساتھ گئے عمرہ کرنے حضور نے حرام بندوائے وہاں جا کے سلح ہو گئی کفار نے کہا اس سال نہیں آئندہ سال آنا شرائط لکھی گئی ان شرائط کے اندر یہ بھی لکھا گیا تھا کہ جو آدمی مسلمانوں کا مکہ سے مدینے جائے گا مسلمان اسے واپس کریں گے اور اگر کوئی مدینے سے مکہ آ گیا تو مکہ والے واپس نہیں کریں گے لاغرہ تھا داب کے سلح ہو رہی ہے یہ کمزوری دکھا کے سلح ہو رہی ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں جذبہ جہاد سے سرشار تھا بخاری میں موجود ہے فرماتے ہیں میں حضور کے خیمے میں چلا گیا یا رسول اللہ آپ سچے نبی نہیں میں سچا ہوں قرآن سچا نہیں سچا ہے اسلام سچا ہے نہیں سچا ہے تو یا رسول اللہ آپ نے کہا نہیں کہ عمرہ کریں گے حضور مسکرائے فرمایا عمر میں نے کہا تھا عمرہ کریں گے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے کریں گے عمرہ کیوں نہیں کرنا تو کہتے ہیں پہلے فوراں عرض کی یا رسول اللہ ہم دب کے سلح کیوں کریں کیونکہ جذبہ جہاد تھا میرے اندر میرا خیال تھا جب ہم تین سو تیرہ تھے تب بھگا دیا تھا آپ تو پندرہ سو ہیں حضور دب کے سلح کیوں کریں تو نبی کریم نے فرمایا عمر چھوٹ کر کے میری بات پہ عمل کرو میں اللہ کا رسول ہوں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم دیتا ہے دین کو عقل کی کسوٹی پہ کلمہ پڑھنے سے پہلے توڑنا تھا اب تو غلامی کرنی ہے حکمت سمجھ میں نبی آئے تب بھی کرنی ہے حکمت سمجھ میں بھئی جو غلام ہوتا ہے وہ بیعث کرتا ہے کیا عمل کرتا ہے عمل دلینے پوچھتا ہے کیا عمل کرتا ہے عمال امام احمد بن عمر غلام خرید کے لائے فرمایا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا حضور غلاموں کا نام تو رینہ ہو آپ کسی اور کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں فرمایا تو کھائے گا کیا کہنے لگا حضور غلام کا نخرہ نہیں ہوتا جو ٹکڑا بچ گیا ڈال دینا کھا لوں گا کہاں سو گے کہاں کہنے لگا حضور جہاں اشارہ کرو گے سو جاؤں گا امام کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا میں نے کہا اٹھ میرے سینے سے لگی یار تو غلام بننے کے نہیں تو تو آقا بننے کے قابل ہمارے ہاں عمل نہیں ہوتا بحث ہی ہوتی ہے حضرت عمر کہتے ہیں حضور سے باتیں کر کے میں واپس آیا تو حضرت عبو بکر کے خیمے میں آکے ہوا میں نے ان سے آکے کہا وہی باتیں دورائی میں نے کہا عبو بکر حضور سچے ہیں قرآن سچا اسلام سچا ہے تو پھر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کرے گے کہتے ہیں قربان جاؤں عبو بکر کی غلامی وہی جملے وہی انداز حضور کی غلامی میں اسی انداز میں کہنے لگے مسکراء کے عمر حضور نے فرمایا تو عمرہ کریں گے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سا نہیں کرے گی کہتے ہیں میں نے فوراں کہا کہ ہم دب کے صلاح کیوں کریں تو جناب ابو بکر کے وہی جملے کہنے لگے عمل چپ کر کے عمل کر وہ اللہ کے رسول ہیں وہی فرماتے ہیں جو رابعوں نے حکم ارشاد فرماتا ہے ہم لوگ اتنی تقرار کرتے ہیں میرے بھائی اتنی دلیلیں پوچھتے ہیں بھئی دین میں تو سحابہ عمل کرتے تھے حضور نے چار رختوں والی نماز کی نیت باندھی دو رختوں کے بعد حکم ہو گیا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَاهَا محبوب جیدر دل کرے چرہ پھیر لیں قبلہ بنا دیں گے چار رختوں والی نماز میں دو رختوں میں حضور نے قبلہ کر روک پھیر لیا سمجھے پہلے ادھر کر کے مو نماز پڑھی جائے پھر ادھر پھیر لیا سحابہ نے نہیں پوچھا کہ نماز میں قبلہ کیوں تبدیل کی ہے دو رخت نے ادھر مو کر کے پڑھی تو دو ادھر مو کر کے پڑھی انہوں نے امت کو بتایا ہے دین عمل کرنے آیا ہے سکون چاہتے ہو تو تقرار چھوڑ دو بس حضور جو فرما دے اس پر عمل کرو نبی دعیم کی غلامی کرو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلو اسی حضیبیہ کے موقع پر ایک صحابی تھے حضرت ابو جندر رضی اللہ تعالیٰ ان کے والیوں میں نا انہیں زنجیروں سے باندھا ہوا تھا گھر میں زنجیروں سے انہیں جب پتا چلنا کہ نبی کریم علیہ السلام آگئے ہیں ہاتھوں میں بھی زنجیریں ہیں پیروں میں بھی زنجیریں کسی طریقے سے انہوں نے اپنے گھر کے کھڑکی توڑی اور اپنے آپ کو گھسیٹ کر خدیبیہ تک لائے مولا علیہ فرماتے ہیں جب وہ آ رہے تھے تو جہاں جہاں سے وہ چل رہے کے وہاں وہاں خون کی لکیریں بھی بنتی جا رہے ابھی شرائط طے ہوئی ہیں کہ جو مکہ سے مسلمان مدینہ جائے گا مدینہ والے واپس کریں گے ابھی لکھی بھی نہیں گئی آ کے کھڑے ہوئے اور مولا علیہ کہتے ہیں وہ اس درد سے روئے کہ جتنے کھڑے تھے سارے روہ پڑے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے بھائی میری زنجیروں پہ ڈنڈے برساتا ہے تینوں لبنیاں آپ گواچے سانوں اپنی خبر نہ کوئی محبوب مارتا ہے حضور چھوڑ کے نہ جائیے گا یارو منظر دیکھو حضرت علی کہتے ہیں میرے اندر جذبہ اٹھ رہا تھا کہ حضور اشارہ کریں تو ہم گردنے کاٹنے کافروں کی اس طرح ہم بھی کوئی کرتا ہے زول اللہ لیکن کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو ابو سفیان بھی بولے ان کے والد بھی بولے کہنے لگے آپ نے وعدہ کیا آپ لے کے لیے جا سکتے ہیں فرماتے ہیں صحابی نے کہا بھی کہ بھی تو تحریر نہیں لکھی گئی کہنے لگے نہیں نہیں آپ نے وعدہ کر لیا ہے سنو کہاں کہاں کھڑے ہو کہ ان لوگوں نے قربانی دی آج اگر اکل کے زور پہ کسی کے ساتھ یہ کیا جاتا وہ بھاگ جاتا چھوڑ کے وہ گتم ہو جی لے کے نہیں گئے محاذ اللہ نبی کریم اٹھے اوہ میرے دوستوں توجہ کرنا کتنا پیارا اشتماع کتنی ٹھنڈا موسم کتنی خوبصورت اللہ نے قیب والا منظر بنایا ذرا گوھر کرنا غلامی اس کو کہتے ہیں حضور نے انہیں قریب بلایا اور پھر جب انہوں نے نبی پاک کے کندے پہ سر رکھا تو وہ کھل کے روئے حضور کی آنکھوں میں بھی آسو آئے میرے بھاگو بے قریب نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنسو پونچے ایک پنجابی کے شاعر نے بڑی کمال بات کر دی کہنے لگا ایک بار یہ میری اکھیاں چھو انہیں اکتھ رو پونچے سان انہوں نے چسکا پہ گیا رونے گا انہوں نے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر وے لیا ہو زاری دا حضور نے آنسو پونچے اور فرمایا ابو جندر تیری تھوڑی سی آزمائش رہ گئی ہے جب تک میرا دوسرا حکم نہ آئے اتنی دیر تک تیری تھوڑی سی آزمائش رہ گئی ہے تھوڑی سی انتظار کرنا ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے ایک جملہ بڑھا کے لکھا ہے سیرت النبویہ میں کہتے ہیں کہ ان کے والدیں انہیں یہاں سے پکڑا یہاں سے گرے بانچ کہنے نے کہا ادھر آ معذر اللہ ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا جو دو جھے لے کے نہیں گئے واپس ہو حضرت ابو جندر نے فٹا فٹ اپنے آپ کو سمیٹا آنسو پونچے اور کہنے لگے پیچھے آٹھ زیادہ باتیں نہ کر میرا تو ایمان اور مضبوط ہو گیا کہ میرا رسول اپنے وعدوں کا پکا ہے میرا تو ایمان اور مضبوط ہو گیا اور کہنے لگے باتیں نہ سنا اب نہ مجھے کھینچنا اور یہ میری زنجیرے مغیرہ کھول دے اور مجھے بتا میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے اس لیے کہ اب میں تیرا قیدی نہیں اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدی ہوں اب میں رسول اللہ کے حکم کا قیدی ہوں اور میں قیدی بن کے وقت گزاروں گا جو آئی رہے آلہ حضرت بتا کیا کہتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ بلٹھو کریں سب کی کھائیں کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں کہنے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضون کرے خدا اور جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں بھائی اگر یہ حضرت سے پیار نہیں کرو گے نبی پاک کے غلامی نہیں کرو گے تو یہاں پھر دولت سے پیار کرو گے یا زمینوں سے پیار کرو گے یا شہرت پیار کرو گے لیکن اگر حضور سے محبت کرو گے تو پھر باتی سائے پریشانیوں سے بچ جاؤ گے اللہ حضرت کہتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے